کیونکہ انسان دنیا تے پتہ کنے پرکار دے ہندے ہیں ہن درہا سمجھ لئیے کہ سانو ایسا کی کرنا پہے گا کیڑے کرم کرنے پہنگے کہ جیڑا ایسی اپنا قدم پربودی طرح بد آ سکنے ہیں ہن دنیا دے ہوتے کنے پرکار دے انسان ہندے ہیں تھوڑا سمجھ لئیے کہ ایک بار پنج دوست پنج متر ترے جارے سی یاترہ کر رہے سی یاترہ کر دے کر دے انہوں نے کی دیکھیا کہ ایک پیڑ دے اوپر بڑے امب لگے ہوئے ہیں پیڑ پریا ہویا ہے امبہ دے نال تھا ایک دوست نے کیا یار پوکھ بڑی لگی ہوئی ہے پوکھ بڑی لگی ہے ایدنا کر کل ہاری لیا کل ہاری اے پیڑ نو بڑ دے ہیں اور پھر امب بے کے کھان دے ہیں اے پہلی پرکار دی سوچ پہلی پرکار دی سوچ کل ہاری لیا پیڑ نو بڑ کے سڑ دے ہیں اور امب پیٹ پر کے کھان دے ہیں انہیں دستان لگے کہ دنیا تے کنے پرکار دی سوچ ہندی ہے اور کڑھی سوچ والا انسان پربو تک پہنچ سکدا ہے کیونکہ جے پربو روپی فلنوں پراپت کرنا ہے تو کدہ پراپت کر سکنے اس کہانی تو پتہ لگے گا پہلی پرکار دا آدمی کی کہہ رہا ہے کل ہاڑی لیاو پیٹ بڑھ کے سٹیے تا امب کھائیے انہیں کئی ادنا دی ہندے انسان نہ دی سوچ او کی سوچ ہندی منو تا فال چاہی دا چاہے کس دا کربرواد ہندا ہو جاوے کسے دی جان جان دی چلی جاوے جڑے ڈاکو چور لٹے رہے اہی تا کر دے لیاو کل ہاڑی او دی گردن بڑھ دی ہے او دی جمین تے قبضہ کریے او دی پیسے تے قبضہ کریے او دی تن تے قبضہ کریے پہلی پرکار دی سوچ دستان لگے ہیں جیڑی سب تو نیمی سوچ بڑھ دے او پیڑ کھا لیے امب بڑھ دے او کسے دی گردن مار دے او کسے نو اور ایسی او دے تن تے دولت تے او دے پدار تھا دے قبضہ کر کے بے جی یہ کیونکہ دیکھ دیو نا تُسی جمینہ پیچھے جاہ دادہ پیچھے تن دولت پیچھے کدہ لوگ ایک دوجہ تا قتل کر دندے ہیں اے سمجھ لو کہ اے سوچ سب تو نیمی اے ایک انسان اس پرکار دی سوچ والے ہندے ہیں بڑھ دے پیڑ تا آم بکھائیے سانتا آم بکھاننا مطلب پیڑا نا کوئی مطلب نہیں ہے کہاوہ تو بھی ہے نا کہ پیڑ نا گینوں آم بکھاؤ وہ کہندہ آم بکھانے ہی ہی پیڑ کی ہے پیڑ نو بڑھ دے ختم کرو اے پہلی سب تو نیمی سوچ جیڑے دوجہ نا نقصان کر کے اپنا فیدہ چاندے ہیں ہون دوجہ دوست نے کیا پہلے نے کیا پکھ لگی لیاو پلہاری پیڑ بڑھی ہے ہم کھائیے اوہ دوجہ نے کیا پہی پیڑ بٹن دی لوڑ کی ہے اوہ پیڑ بٹن دی لوڑ کی ہے اے دا کر دے ٹینی وڑ دے ہیں پورا پیڑ کا نو بڑنا جیڑی ٹینی تے سب تو جیدہ آم بڑ لگے ہیں اے نو بڑ دے ہیں پورے پیڑ دا نقصان کیوں کرنا اے تھوچ تھوڑی اوپر آگئی اے سوچ تھوڑی اوپر آگئی اوچھی آگئی کیونکہ پہلا تھا پیڑ بٹن نو تیار سی دو جا کے نا چھڑو پیڑ نو رہن دیو تینی وڑ لو ان پھر کئی کی کر دے ہیں کئی کہندے بندے نو مارنا چھڑو اوہ دا ہیرہ فیری کر کے لٹ لو جان نہ جاوے اگلے دی پر اوہ دا ہیرہ فیری کر لو چھوٹ بول لو کسے تارا ہوتا ہوتا کھو کے کھالو جدہ کی ہندہ ہی ہے اوہ جانتا نہیں لیندے بندے دی پر چھوٹ بول کے ہیرہ فیری کر کے بندے دا پیسہ بندے دا مال بندے دی جمین حرپ کر لن دے ٹھیک ہے جان نہیں لیندے ایک پہلی پرکار دے ہوندے شرائی مار دے پیٹ چھے جیر دن دے گولی مار دے لٹن واسدے جنو اپا کہندے چورو چکے ڈاکو جیتا پچھے جا کہندے نا کالے کچھے ہوا لے اوہ پہلی پرکار دی سوچ ہے جان لے لو لوٹ کے لے جو پر اوہ دوچھی پرکار تھوڑی اچھی سوچ جیڈی کہندے ہی ہے جان کانو لینی کسی طرح ہیرا فیری کر کے تھگی کر کے چھوٹ بول کے کسی طرح بس ہوتی کڑ لو یعنی وہ دی جیو چون تن کڑ لو اوہ دے کڑو جووی ہے لٹ لو اس لگے پورا پیڑ کانو ختم ٹینی بڑڈو ٹھیک ہے پر تیسری نہیں کیا وہ کہندہ یار ٹینی بھی کانو بڑڈنی ہے پتھر چکو پتھر مارو تھوڑی اچھی سوچ آگئی کہ ٹینی بھی کیوں بڑڈی ہے پتھر چکو پتھر مارو پتھر بجے گا پیڑ دیا ٹینی اچھ لگے گا آم چڑھنگے پتھے چڑھنگے کوئی فرق نہیں سانو دام بھیل جانگے اوہ کئی ہندے یہ ہے کہ ٹھیک ہے پائی ایدنا آپ لٹنا نہیں ہے ہیرا فیری نہیں کرنی پر جی ساڑھے کو مال نا سا اور پیدا کو پانسو دا جانگے انہوں دام بھیل آکے دیو جانگے چیز بھی دن دے ہیں پر سانو بازی بریٹ تینی دن دے ہیں میں کی زیدہ فرض کرے کہ پلوٹ دا سودا کرنا ہوئے ہن بندے انہوں پتھا نہیں ہو تھے جمین کی پا دی ہے بندہ ایک بچ بروکر پالاندہ جانگے جو جمین دے نالا ہے انہوں پتھا گئے تھے تیہزار انہوں مرلا ہے پر انہوں پتھا نہیں ہے انہوں سٹھ ہزار دا بیچ دیو دس کے چیز بھی دے رہے ہیں زیادہ رہے ہیں سوچ تھوڑی اور اوپر آیاں دی ہیں کہ بندے انہوں چلو کچھ ملے بھی پر سادہ بھی جانہا فائدہ ہوئے پھر چوتھے دوست نے کیا اوپائی کانو پتھر بھی مارنے ہیں پیڑ بڑا چنگا ہے پتھر مار دے ہیں پیڑنے تکلیف دے ہیں تو اسی اتنا کرو بیجو تھلے تھلے بیجو جو تو فر پکنگے چڑنگے پھر چکاں گے پیڑنے پتھر بھی کیوں مارنا بڑنا بھی کیوں ٹینی بھی کیوں توڑنی تھلے بیجو پکنے پھر چڑنگے پھر کھالا ماں گے اوپائی چوتھے پرکار دی بودھی کیڑی ہندی ہے اوہ کانو یار میند کانو کارنی ہے رابتے پروسہ رکھو یہ قسم چوہیت آپی مل جائے گا بیٹھے رو بس انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں انہوں سوچو پوکھون لگی ہے کدو فال پکنگے کدو فال چڑنگے ہوا آئے گی نیری آئے گی فال چڑنگے پھر کھاما گے چھ پتہ نہیں دو دن لگنے چار دن لگنے ہافتہ لگنا تو انہیں دن پوکھے مر جاما گے چوتھی سوچ چوتھے پرکار دی سوچ کرنا کشنا پوے چڑ گیا پکیا تھلیوں چکے کھالا مگے پیڑنے بھی کوئی تکلیف نہیں تا ساڑیوں میند کارن دی لوڑ می اہمی کلو آڑی نہ بڑھو ٹینیاں بڑھو پتھر مارو کڑا میڈت کرے بندہ کہنا کس مچ ہویا کڑا میڈت کرے کہنے دیا کہ رب سارے روٹی دندہ ہے اپ ہی دہے گا سنو پر ایسی کئی وارد سے ہے کہ رب روٹی سارے انہوں دندہ ہے روٹی تو پنچھیانوں بھی دندہ ہے پر آل نیچ نہیں دندہ اوٹھے بھی پنچھیانوں اپنا دانا چگن واسطے آل نیچھٹ کے دانے دی خوج کرنی پیندی ہے اوڑ دا ہے پنچھی تا پھر جا کے دانا لب کے کھاندہ ہے میند تا پنچھیانوں بھی کرنی پیندی ہے کیڑے مکوڑیاں بھی کرنی پیندی ہے چھوڑ چھوڑی یہ کیڑیاں نو دیکھ دیو نا تسی کتنا میند تکار دیا ہے دانا لب دیا ہے ملدہ ہے تا چاکے کر لیا دیا ہے ہون چھوٹے چھوٹے کیڑ پتنگے تا اپنے رزق واسطے میند تکار رہے ہیں تا بندہ کہیں کس مچ ہویا تا مل جائے گا بھولو سمی دیوک نہیں ایسے بندے نو کلے نو بٹھا دیو جے کاروالی تو روٹی مانگے روٹی لیا پوکھ لگی ہے بیٹھے رو جی کس مچ ہویا تا پی مل جائے گی میں کیوں تینشن لما کس مچ ہویا تا آجے گی تو اڈے مورے تھاڑ آجے گا برکی ٹوٹے گی اپنے آپ تو اڈے موجھ پہجے گی تُسی بیٹھے رو تو اڈی کس مچ ہویا تا پی مل جائے گی تو اڈے مل جائے گی تو بناوں گی تا ہی آنی ہے میں بناوں گی تا آنی ہے تو تُسی کماؤں گے تا ہی میں بناوں گی پتنی بھی کبھی اگیوں تُسی تا ہاتھیں آت رکھے بیٹھے کس مچ ہویا تا آجے گی تا کس مچ ہویا تا آجے گی تا کس مچ ہوئی آپ کے ایندہ میند کر پھر میں دینی ہے اس لئے چوتھے پرکار دے بندے ہندے اوہ بیجو بیجو فڑ اپنے آپ چڑنگے ہوا آئے گی میری آئے گی پکے فال چڑنگے کھالا مانگے ہون پنج میں نے جو کہ سب تو اتتم بودھی کے ہی جھنڈی ہے اوہ پنج میں نے کیا ہوں اتنا کلنی کی طرح تک بیٹھے رہا مانگے ٹھہرو میں کچھ حال کر دائیں پیڑ میں بھی تکلیف نہ ہوئے تا سنو فالوی سما رہندے رہندے مل جاوے اوہ گیا کیوں کہ جنگل سی کی دیکھیا ہونا ہے کچھ بانس ہے اور بانس دے اگے ایک کنڈی بنائی ہوکو بنائی لمبا بانس سی ہوکو دے اگے لائی ڈنڈا لے کے آیا تھلے کھڑے کھڑے نا جیڑا آمب چنگا لگے ہوکو چھ پساندہ سی ماریا کھچتا سی آمب تھلے گیر جاندہ سی اوہ کہندے لو سانو فالوی مل گیا تا پیڑنو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اینو کہندے اتتم بودھی انہیں اسی طرح سمجھ لو کہ جیڑے اتتم بودھی وڑے ہیں ایسی یہ انہوں کہہ سکتے ہیں گرو رہبر سانت کیونکہ اے جیون روپی اس پیڑ دے کون لائے ہیں اے نا تکلیف دیں دے کسے انہوں کہ کسے انہوں بڑھ دے کٹ دے ہیں اے نا کسے حق کھون دے ہیں اے نا کسے برا کر دے ہیں ہاں اے پنجمی بودھی وڑے ہی طرح اتتم سوچ دا استعمال کر دے ہیں کہ اوہ تنگ کیڑا اپنائیے اوہ تریقہ کیڑا اپنائیے کہ سب نوہ فڑ بھی مل جانے اور کسے دا نقصان بھی نہ ہوئے اس لئے وہ ایک یکتی ایدہ بھی بنا دے ہیں تریقہ وڑی تنگ اوہ تنگ ہی ایسا استعمال کر دے ہیں کہ بندے نوہ فڑ بھی مل جاوے تا پیڑ دا نقصان بھی نہ ہوئے اسی طرح ایتھے بھی ایسی یہی سمجھ سکھ دے ہیں کہ جدو سان نوہ گرو رہ ور شبد دے ہیں نا تا سمجھ لو شبد اوہی یکتی ہے کہ جیدے ناڑ ایسی پربودی کرپا دے فلنوہ بڑی آسانی ناڑ پراپت کر کے اوہ فلاندہ سواد اپنے جیونچ لے سکھ دے ہیں اور اپنی جنما جنما دی پوکھنو مٹا سکھ دے ہیں اوہ یکتی چاہی دی ہے اوہ بدی چاہی دی ہے اس لئے ایتھے بھی ایسی تو انوہ ہی کما گے کہ اگر تسی بھی پرماتما نو پانا چاندے ہو تا نہ پہلی پرکار دے بنو کہ کسے نو تکلیف دے کہ مارکے اوہ دا حق خوئیے نہ دوجی پرکار دے بنیئے نہ تیجی پرکار دے نہ چوتھے پرکار دے کہ بیٹھے رہیے قسمتیں چھڑکے بنیئے تا اتنا بدی والے کہ جیڑی چیز نو ایسی پراپت کرنا چاندے ہیں نا اوہ دا راستہ لبی ہے اور راستہ اتنا لبی ہے کہ چیز بھی ساننو مل جاوے تا کسے دا نقصان بھی نہ ہوئے تیرہ زمین تا نقصان بھی szんید